اسلام علیکم فرینس تمام سبسڈیز جو ہیں وہ پینڈنگ میں کھڑی ہوئی ہے تقریبا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ سبسڈی ہر قسم کی مطلب سان فلاور کی ڈبلیو اڈتالی سپریہ کی اور ویٹ سیڈ کی ڈی اے پی کی نیٹرو فاس کی پوٹاش کی ہر طرح کی سبسڈی جو ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ پینڈنگ میں کھڑی ہوئی ہے کچھ ٹیلکو ہو گئی ہے تو کچھ ویسے ہی نہیں آئی اور زیادہ تر کارڈ جو ہیں تقریبا بہت زیادہ کارڈ ہیں ڈیرھ سال سے ویریفکیشن سٹارٹ نہیں ہوئی ویریفکیشن والے کارڈ جو ہیں ڈی اے پی کی سبسڈی پینڈنگ میں کھڑی ہوئی ہے جو کارڈ ویریفکیشن والے آٹو ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر کارڈ کی سبسڈی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر کسی پہ ایک بھی کوپن پینڈنگ میں کھڑا ہوا تھا تو وہ آٹو کارڈ کی بھی سبسڈی ڈی اے پی کی اور نیٹرو فاس کی آٹو نہیں آئی وہ بھی روک گئی ہے اور خدوں کے ریٹس کی بات کی جائے تو ڈی اے پی کی جو بوری ہے تقریبا تیرہ ہزار دو سو تیرہ ہزار ایک سو سے تیرہ ہزار دو سو تک اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے پچھلے دنوں میں ریٹ کام ہوئے تیرہ ہزار سے لیکن اب دوبارہ پھر سے تیرہ ہزار کراس کر گیا نیٹرو فاس کی بات کی جائے کراس کر گیا سونا یوریا سار سبز یوریا انگرو یوریا یہ خدیں یوریا یہ بھی تقریبا چارزار پائنسو سے چارزار سات سو روپیس کا ریٹ چل رہا ہے ٹیلکو والی سبسڈی کے بارے میں کافی دوستوں کے میسج موصول ہو رہے ہیں کہ وہ کب ملے گی تو ٹیلکو والی سبسڈی جو ہے کارڈ ریفرش ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ ٹیلکو والے جو سبسڈی ہے جو ٹیلکو ہوئی تھی وہ کوپن دوبارہ سے ویریفائیڈ ہو گئے ہوں گے آپ سٹیٹس چیک کروا لیں ہیلپ لائن پر کار کر کے چیک کروا لیں ہیلپ لائن کا نمبر ہے 021-111-247-425 یا پھر فیلڈ افیسر سے آپ چیک کروا سکتے ہیں سٹیٹس فیلڈ افیسر آپ محکمہ ذرات کے دفتر میں جائیں وہاں پہ جا کے فیلڈ افیسر سے بھی آپ اس کا سٹیٹس چیک کروا سکتے ہیں ٹیلکو والی اور پینڈنگ والی سبسڈی جو بھی سبسڈیز ہیں آج تک پینڈنگ میں کھڑی ہوئے ساری تو انشاءاللہ جیسے فنڈ اپ ڈیٹ ہوگا وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی امید تو ہے کہ اکتوبر کے منت میں سٹارٹ ہو جائے گی اکتوبر کے سٹارٹ میں ہی سٹارٹ ہو جائے گی شروع میں ہی سٹارٹ ہو جائے گی پینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی کیسٹ اس منت سٹارٹ ہو چکی ہے تقریباً ہفتہ ہو گیا اس کی پیمنٹ مل رہی ہے نوزار روپے کے حساب سے عورتوں کو بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی کیسٹ جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جب بھی بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی کیسٹ پہلے جب بھی سٹارٹ ہوتی تھی تو اگر ڈی اے پی کی یادر سبسڈیز آ رہی ہوتی تھی جو بھی سبسڈی آ رہی ہوتی تھی تو وہ بند کر دی جاتی تھی ایک ڈی ایڈ ماہ تک سبسڈی بند رہی تھی جب تک بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی کیسٹ کا برڈن کم نہیں ہو جاتا تھا کیونکہ یہ دونوں سسٹم ایش بیل کنیکٹ پہ تھے اس لیے